بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیداری ملت کے سلسلے کا آڈیو پیغام نمبر چوبیس عنوان ہے فتنوں کی بھرمار اور اس کی اثرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے فتنیں ظاہر ہوں گے کہ فرد ان فتنوں کو دیکھنے کے لئے جائے گا کہ آخر دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہے جانے کے بعد وہ خود اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا اس دور میں ہم آئے دین اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں ہم ٹیلی ویجن اور فیس بک وغیرہ کھولتے ہیں کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے دیکھنے کے بعد واہیات پروگرام یا عورتوں اور مردوں کے رقص میں ہم اتنا مہو ہو جاتے ہیں کہ آنکھیں ان منظروں سے ہٹنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتی اسی طرح ہم اپنی اولاد کو تعلیم کے لئے اعلیٰ جدید تعلیم اداروں میں داخل کراتے ہیں وہاں جا کر لڑکے اور لڑکیاں دوستی کے رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں پھر شرم و یا سیاری واقعات ہوتے ہیں یا دو افراد آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ہمیں انہیں چھوڑانے کی نیت سے جاتے ہیں لیکن جانے کے بعد خود اس لڑائی کا حصہ بن جاتے ہیں یا مسلکی جھگڑوں کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں تقریر سن کر ہم دوسرے مسلک والوں کے خلاف جذبات نفرت سے بھر جاتے ہیں اگر ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ان سے بھر جاتے ہیں اس دور میں فتنوں کی بھرمار ہے ادم احتیاط کا معمولی مزارہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم ان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور دینی اعتبار سے ہماری حالت میں پستی آنے لگتی ہے سخت احتیاط کی ضرورت ہے بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ